امریکہ نے بین الاقوامی پروازوں سے آنے والوں کی کرونا ٹیسٹنگ پر غور شروع کر دیا ہے جبکہ امریکی صدر نے کرونا وباہ جلد ختم ہونے کی نبیت سنا دی ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت باز بین الاقوامی پروازوں سے آنے والوں کی کرونا ٹیسٹنگ پر غور کر رہی ہے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک جو کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہے ان سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کا کرونا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے امریکی صدر نے کہا کہ اب ان ممالک میں برازیل بھی شامل ہو رہا ہے اس معاملے میں ائر لائنز سے بات کی جا رہی ہے اور مستقبل قریب میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ویکسین کی تیاری کے لیے بے شرفت جاری ہے انہیں یقین ہے کہ کرونا وبا جلد ختم ہو جائے گی موسم خضا میں یہ معتدل صورت میں واپس بھی آیا تو اسے نمٹ لیا جائے گا امریکی حکومت اس کے لیے بلکل تیار ہے